جو ناظرین بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے آپ نے اس مارکیٹ کا اوورویو دیکھا اور جو ہم نے معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سکریک کا کاروبار آخر ہے کیا اور پاکستان اس سکریک کے کاروبار میں سٹینڈ کہاں کرتا ہے اب آئیے ان کے اہد داران سے آپ کو ملواتے ہیں ان کے کیا کنسرن ہے اور وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی ان کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری بشیر کمبو صاحب سینئر نائب صدر ہیں مصر شاہ لوہا مارکیٹ کے انام الحق بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکٹری ہیں یہاں کے چودری صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وائس ٹریرمن ہے مہر محمد امین صاحب کو ہم اپنے پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جنرل سیکٹری ہیں یہاں کے اور ہمارے نمائندے عبدالقادیر مدنی صاحب ایک یو مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی پرگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اب سب سے پہلے شاہد مدنی آپ سے ہی بات کرنا مناسب ہوگا آج کی سٹوری ہم نے دیکھی سکریپ کا کاروبار منافع میں جا رہا ہے یا پھر اس کو ڈاؤن فال دیکھنا پڑ رہا ہے جو سکریپ کا کاروبار ہے پاکستان میں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ مصری شاہ ہے یہ ایشیا کا سب سے بڑا حب ہے سکریپ کے تقریباً پچھلے ایک ماہ سے اس پہ کافی سلم پایا ہوا ہے کافی نقصانات انہیں برداشت کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو سکریپ ہے وہ خام مال ہے لوہے سے ہر چیز جو بنتی ہے وہ خام مال سے بنتی ہے اور جو یہاں پہ مزدور کام کرتے ہیں ان کے مسائل بھی ہم بتا چکے ہوئے ہیں پھر یہاں کے جو حدداروں کے مسائل ہیں وہ بھی انہی کی زبانی سنیں گے کیونکہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ جو ایک ماہ میں ڈالر کی قیمت پہلے بلند ہوئی ڈالر نے روپے کو بے قدر کیا اس کے فوری بعد پندرہ سے بیس دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے ایک دن میں ہی تقریباً چار روپے سے پانچ روپے ڈالر جو ہے وہ سستا ہوا اس کی وجہ سے جو ہے وہ کاروبار جو ہے ان کا کافی مشکل ہو گیا جس سے نہ صرف سٹیل کی جتنی بھی جو پرڈکٹس ہیں جو لوہے کی جتنی بھی مسنوات ہیں ان کی بھی قیمتیں نیچے آئیں سکریب کی قیمتیں بھی نیچے آئیں لیکن سب سے بڑا علمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سکریب کے کاروبار کو ریگولیٹ کرنے والا کوئی ادارہ نہیں ہے ریگولیٹ کرنے والا کوئی ادارہ نہیں ہے کیونکہ پہلے ہمیں ایک ٹاپک چھیرنے کہ ڈالر کی قیمت جب نیچے جاتی ہے تو عام تاثر یہ ہے کہ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گھم کی لہر دوڑ گئی ہے ایسا کیوں ہے ایسا ہے کہ یہ جب ڈالر نیچے آتا ہے تو جو انٹرنیشن مارکٹ سے ہم سکریب خریدتے ہیں نا مستری شاہ کے جتنے بھی اپاری ہیں تو ان کو ڈالر کی قیمت سے جب ڈیوٹی ہیں بڑھنی پڑتی ہیں بڑھنے کی وجہ سے تو پھر لوہے پہ وہ خرچہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے پھر یہ مال جو انٹرنیشن مارکٹ سے مہنگا خریدنا پڑتا ہے اور یہاں پہ آکے مہنگا بنجن کی آتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہاں پہ جو انہیں کنٹرول نہیں ہے سکریب کا تو ریٹ جو ہیں وہ افوائیں گردش کرتی ہیں بہت زیادہ کہ میں نے اس ریٹ میں خرید لیا پھر دوسرا آئے گا وہ کہتا ہے میں نے اس ریٹ میں افوائوں کے وجہ سے نا یہ مارکٹ جو انہیں ڈون چلی جاتی ہے ابھی عبدالقادی مدنی نے بات کی ہے کہ کوئی میکنزم نہیں ہے کوئی ادارہ نہیں ہے اور کوئی اس طرح کا آپ کے پاس جس طرح سے سٹاک مارکٹ ہے جس طرح سے سونے کی قیمت کا تائن کیا جاتا ہے آپ کے پاس اس قیمت کا تائن کرنے کے لیے ایک ادارہ موجود نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اصل بات یہ ہے کہ اس کے کئی ایک اپنا امپیکٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہے سب سے پہلی وجہ جو ہے کہ ہماری تمام قوم جو ہے ساری کی ساری الیکشن میں مضروف رہی ہے اور اوپر سے فارمیشن آف گورنمنٹ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے لوگ اپنے مستقبل کا لہعمل تہر نہیں کر پا رہے فارمیشن آف گورنمنٹ کیا آپ نے بات کی تو اگر پنجاب کی بات کرے دس سال تو ایک گورنمنٹ رہی جمہوریت رہی سب نے اپنا ڈینیور پورا کیا لیکن آپ کی آواز کیوں نہیں کوئی بنا یہ اس وقت کی بات نہیں ہے یہ مجودہ صورتحال کی بات ہے صورتحال میں میں اگر بیک گراؤنڈ کی بات کروں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جس طرح سے مدنی انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا کوئی میکنیزم ہی نہیں ہے مارکٹ اف وہاں پہ ہی کام کر رہی ابھی تک یہ کسی قسم کا میکنیزم نہیں ہوتا یہ ہمیں شاید ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے آپ چاہتے بھی نہیں ہے کہ کوئی میکنیزم بنے میکنیزم اس میں کیسے بن سکتا ہے کیوں نہیں بن سکتا یہ نیشنل لیول کا ایشو ہے یہ جو ڈالر کے بات چیز ہو رہی ہے ایک دن یہ 130 روپے کے ہوتا ہے دوسرے دن یہ اپنا اف وہاں اپنا پاکستان میں گردر شکرتی ہے 111 روپے کی جبکہ ایکچوال اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے بینک میں جو اپنا ٹرانسیکشن ہوتی ہیں وہ بھی بھی 124 اور 125 سے کم نہیں ہے ان وجوہات کی وجہ سے اور ریزلز آ کے قریب ہونے کی وجہ سے اور مارکی اپنا ملک میں سیاسی استحقام نہ ہونے کی وجہ سے گورمنٹ کی نان فارمنگ کی وجہ سے یہ ساری وجوہات کی وجہ سے مارکیٹ میں پیننگ پھیلا اور جو کسٹمر غائب ہو گیا انشاءاللہ یہ ایت کے بعد جو نا مصبت رجعان ہوگا بہارال اس وقت اپنا ہم سب تاجروں کو مزدوروں کو اور سب کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا خسارہ بگتنا پڑ رہا نگرہ حکومت نے آپ کے لئے کوئی کام کیا یا نگرہ حکومت سے آپ کے لئے جو سہولیات دینی چاہیے تھی آپ کی انڈسٹری میں انہوں نے کوئی انٹرسٹ شو کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن کوئی ایسا کوئی کام نہیں کیا ملکل کوئی کام کیا ان کی سے مداری آپ سمجھتے ہیں مداری تو ہے ان کی کوئی نگرہان کو مجھو ہے کنٹرول سمالا بہت سارا انہیں پاکستان کا لیکن کام کوئی نہیں کیا اگر کام کرتی تو آپ کو کیا فائدہ ہوتے جی اگر وہ کام کرتی یہ بہران پیدا نہ ہوتے اور مزدور کو مزدوری ملتی اس کا گھر کا دیا جلتا اور اسی طرح تاجر حضرات جو ہے نا وہ اپنے اپنے کاموں سے محیوس ہو چکے ہیں کہ کھریدنے والا مال کوئی نہیں ہے جیسا کہ اگر یہ حکومت جات تک استقام نہیں آتی تو تب تک یہ کاروبار ہمارے درست نہیں ہو سکتے اور انشاءاللہ حمید ہے کہ یہ ایت کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور کاروبار بھی چلیں گے مزدوروں کو رزگار بھی ملے گا مدنے آپ کا اس بات میں ایڈ کرنا چاہیں گے جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے سر سے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایسی ہی چلتا آ رہا ہے کوئی میکنزم تو ہے نہیں ہم صرف ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو مارکٹ میں افواں ہیں ان سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے تو کیا مارکٹ کے حضرات اور یہ صدران بھی نہیں چاہتے کہ کوئی میکنزم ان کے لئے بن جائے نہیں اصل میں جس طرح انعام بات صاحب بتا رہے تھے کہ افواں اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ افواں کیا ہے افواں اس طرح ہی کہ سکریب جو ہے جو لوہے کا جسے ہم کہیں گے کہ راو میٹیریل ہے اس کی جب قیمتیں کم ہونا شروع ہوئی تو یہ ایک جو ہے فطرتی عمل ہے کہ جو خریدار ہے اس کو یہ جو ہے اس نے اپنے ذہن میں بنا لیا اس نے یہ سوچ لیا کہ اگر یہ ساٹھ ہزار سے اگر یہ اٹھالیس ہزار یا چوالیس ہزار تک آ چکا ہوا ہے فی ٹن سکریب تو میں تھوڑا اور انتظار کر لیتا ہوں شاید مزید نیچے آ جائے اب جس خریدار نے کیونکہ یہ ایک دن کی خریداری نہیں ہوتی جس طرح ہم یہاں پہ جس سکریب میں کھڑے ہیں گدام میں یہاں پہ ٹرکوں سے مال اتر رہا ہے اب یہ ٹرک جو ہے یہ یہاں پہ بیچنے آیا ہے یہ اس نے پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے شہر لاہور کے مختلف کونوں خدروں سے جو چھوٹے چھوٹے جنکی آرز ہیں وہاں سے یہ مال خریدا گیا اور یہاں پہ آ کے اتر رہا ہے اور اس کا ایک پورا جو ہے ایک نظام ہے جو میکنیزم بنانے کی جو حکومت کو ضرورت ہے جس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو خام مال خریدا جاتا ہے یا سکریب خریدا جاتا ہے وہ ڈالرز میں خریدا جاتا ہے اس پہ ایک جو ہے وہ ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں کسٹم ڈیوٹیز ہیں مختلف جو ہیں وہ سیل ٹیکس ہیں اسی طرح جو ہے وہ یہاں پہ جو لوکل لیول پہ کام ہو رہا ہے اب یہ تمام تادر جو ہیں یہ عددار جو ہیں یہ سبھی جو ہیں یہ ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں ویڈ ہولڈنگ ٹیکس سب کو جو ہے وہ بھرنا پڑ رہا ہے چاہے وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ویڈ ہولڈنگ ٹیکس دیا جا رہا ہے لیکن جو افواہیں گردش کر رہی ہیں وہ میکنیزم نہ ہونے کی وجہ سے اس میں اگر کوئی محکمہ جو ہے وہ یہاں پر اس کو کنٹرول کرے تمام باتیں سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آ رہے تھے حکومتیں آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں اب بھی نئی حکومت کی فورمیشن بننے جا رہی ہے اور ابھی بھی حلف لینے کے بعد جو ہے نئی گورنمنٹ پاکستان میں انٹروڈیوز ہو جائے گی یہ حکومت کے آنے اور جانے میں کوئی کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ سکرائب کے کاروبار کو سٹرنٹن کیا جائے پاکستان میں پاکستان بھی اس سے ترقی کرے اصل میں سکرائب کا کاروبار جو ہے یہ لوہے کا کاروبار ہے اور دنیا کی سب سے بڑی سنت جو ہے وہ لوہے کی سنت ہے اس کے باوجود اگر حکمران جو ہے یا جو حکومت آتی ہے وہ اپنی ایک پالیسی لے کے آتی ہے وہ اس کو چاہیے کہ جو لوہے کی سنت ہے اس پہ بھی تھوڑا سا توجہ دے اس کو دیکھے توجہوں نہ دینے کیا سبب بنا کیا وجہ تھی توجہوں نہ دینے کی جو سبب اور سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اس کو ایک سنت کا درجہ نہیں دیا گیا کیوں آپ کے ذہن میں کیا ہے سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے اگر میں پوچھوں کیوں سنت کا درجہ دے دیں گے پھر آپ اس کے اوپر جو ہے رولز اور ریگولیشن رکھیں گے آپ کہیں گے کہ جی جو سکریب کا جو کاروبار ہے اس میں اگر حکومت کو لوہے کے کاروبار کو ڈوپتی ہوئی معیشت کو لوہے کی کاروبار کی بچانے کے لیے بیل آؤٹ دینا پڑے تو وہ حکومت کو دینا پڑے گا حکومت اس سے بچ رہی ہے حکومت ان سے ٹیکس لے لیتی ہے لیکن انہیں سہولت کچھ نہیں ہے مزدور یہاں پہ یومیہ اجرت پہ کام کرتے ہیں مدنی کی آپ نے بات سنی مدنی کی آپ نے بات سنی سوال سن لیجئے گا کہ آپ ٹیکس تو دے رہے ہیں لیکن آپ کو سنت کا درجہ نہیں مل رہا اس میں نقصان نہیں ہے آپ کا میں پہلے ان کی ایک بات کی وضاحت دینا چاہوں گا کہ ملک ہمارے کی دو آنریبل ہائی کورٹس اسکریب کی اپنا ایمپورٹ پہ آڈی ختم کر چکی ہیں مگر یہ حکومت کی ہاتھ ڈرمی ہے کہ وہ اپنا اس کو واپس لینے کی بجائے سپریم کورٹ میں اپیل میں چلی جاتی ہے یہ سرہ سر زیادتی ہے ہماری ایمپورٹ کے اوپر دو رہ تیرے اور ٹیکسی سے ایمپورٹ کیے گئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور عام لوگ کسٹمر کی پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے سٹیل کی سنت ہر ملک میں اور خصوصا پاکستان میں پہلے درجوں میں شمار ہونے والی سنت ہے پہلے درجے میں شمار ہونے والی سنت ابھی بھی حکومتی توجہ کا جو ہے وہ منتظر ہے حکومتی توجہ کی منتظر ہے جس طرح سے ابھی آپ نے اپنے ساتھیوں کی بھی بات سنی کہ حکومت کی ترجیل نہیں ہے تو کیا آپ لوگ بھی کبھی مل کر اتنی بڑی سنت ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے مل کر ایک آواز یکجہ ہو کر آپ نے کیوں نہیں اپنی آواز اپنے حق کے لئے کیوں باہر نہیں نکلے جی ایسے آجی نگران کو امد نے تو ہمارے لئے یہ مصری شاہ میں جو بزنس ایشیا کی سب سے مارکٹ کا اس کے لئے کچھ نہیں کیا لیکن ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ اتنی میند کر رہے ہیں اس پہ کہ چودری آمر صدیق صاحب نے کل ہنگامی جلاس بلوایا جلاس بلوا کے ساڑھے میمبران کوئی کٹھا کر کے انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کی خواہوں پر مت جائیں اور آپ جو ہے نا جو آپ کا آپ اپنے طور پر اپنے لئے اپنی مدد آپ کے لئے تہہ جو کر رہے ہیں میرے سوال یہ تھا کہ آپ اپنے لئے نیشنل لیول پر کیوں ایک آواز نہیں منے ہیں اور ابھی تک آپ کو سنت کا درجہ کیوں نہیں ملا یہاں پر ایسا ہے کہ آپ چاہتے نہیں نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت لیول پر پرزیر رہی ہے وہ یہاں کی یہاں پر خوشالی آئے لیکن یہاں پر آج تک کسی نے غورین کیا کسی قومت نے بھی آپ نے کیا کیا ہم نے ہم نے اس مارگیٹ کو اپنی مدد آپ کے تہہ چلایا اور ہمارے صدر صاحب یہاں پر پانچ سال سے اتنی میند کر رہے ہیں اس مارگیٹ سے کتنا ٹیکس جاتے ہیں سالانہ کافی جاتا ہو گئی کتنا ٹیکس جاتا ہے اس میں کوئی اپنا کوئی کیلکولیشن کمپائلڈ نہیں ہے تو یہ اپنا اندازن اربوں میں کروڑوں میں کروڑوں میں اصل مسئلہ یہ ڈیبیٹ لمبی ہوتی جائے گی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سٹیل سیکٹر والے دوست یہ تین گروپوں میں تقسیم ہیں ایک میلٹرز ہیں ایک ری رولرز ہیں ایک آم ہیں جو سپلائرز ہیں ادھر جو ہیں تو ہر بندہ جو آنا اپنی فیلڈ کو اپنا سیف کرتا وہ دوسرے کو بھول جاتا حالانکہ ایتماعی طور پر کولیکٹیو لی تینوں کے لیے کیسا فارمیٹ بنانا چاہیے کہ سب گروہ گرے اچھا ٹھیک ہے جسا مجھے انہیں بات کیے کہ یہ تین سیکٹرز میں ڈوائیڈڈ ہیں اور جو سیکٹر میں دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ٹرکس یہاں پہ آ رہے ہیں جو ویدن پاکستان یا ویدن لاہور سیٹی جو سکراب کا سامان اکٹھا کر کے یہاں پہ آکے بیشتے ہیں ان کا کیا جو شپس کے ذریعے بیرون ممالک سے پاکستان میں شپمنٹس آتی ہیں وہ کیا ریگولیٹ ہے اچھا جو بیرون ممالک سے آتی ہیں جو شپس آتی ہیں ہمارے کراچی کے ساحل پہ وہ وہیں پہ ریگولیٹ ہے اور وہاں پہ تمام ڈیوٹیز ان سے لے لی جاتی ہے اور وہاں پہ شپ بریکنگ یارڈ بھی ہے اور وہاں سے جو سکراب خریدا جائے گا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹس کے مطابق اور ایک میکنزم کے مطابق خریدا جائے گا جی بلکل وہ اس سے نیچے نہیں ہوگا جو مطلب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ نے ڈالرز میں جو پے کیا ہوا ہے اور جو ڈیوٹیز آپ نے پے کی بھی اس سے نیچے نہیں ہوگا یعنی ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ فائدہ ہے خریدار کو بھی جی بلکل اس سے خریدار کو بھی فائدہ اب آپ یہ دیکھیں نا علمیا کہ یہاں پہ اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو لوہا آ رہا ہے سکراب آ رہا ہے جس کو ہم راہ میٹیریل کہہ سکتے ہیں اس کی تو قیمت تائیون ہے کہ آپ اس سے نیچے نہیں جا سکتے لیکن جو لوکل لیول پہ جو ہمارا یہاں پہ کاروبار گروہ کر رہا ہے اس کی قیمت کا کوئی تائیون نہیں ہے اور جس طرح انعام بات صاحب نے کہا کہ تین سیگمنٹ ہیں اس انڈسٹری کے جو ہے ایک میلٹر ہیں جو اس سکراب کو پگلاتے ہیں اور بلٹ بناتے ہیں ایک اس کے بعد جو ہے ری رولنگ ہے جو اس میلٹ ہوئے بلٹ سے جو ہے وہ سریعہ بناتے ہیں یا ٹی آر یا گارڈر وغیرہ بناتے ہیں کوئی ایک شیپ دیتے ہیں جو ہے وہ ریگولیٹ ہیں یہ دونوں انڈسٹری ریگولیٹ ہیں ان کے اوپر ریگولیشنز ہے بقاعدہ اور ان کو جو ہے ان کے نقصانات بھی ہیں فوائد بھی ہیں اور پچ گئی سکراب کی انڈسٹری ہاں سکراب کی انڈسٹری جو ہے ریگولیٹ نہیں ہے اور آج اگر ہی اپنا کاروبار بند کر دیں یہ کہہ دیں کہ ہم نے ایک مہینے کے لیے سکراب نہیں دیں وہ دو انڈسٹریز جو ہے وہ تباہ ہو جائیں کیونکہ یہ جو ہے سپلائر ہیں یہ ان کو ان کی پروڈکٹیوٹی کے لیے جو ہے وہ خام مال دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ہنگامی طور پر اجلاس بھی بلایا گیا اب جو ہے وہ کچھ یہ تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے اس وقت یہ ایکٹیو ہوئے جب یہ مصری شاہ کی لوہا مارکیٹ جو ہے کریش کر گئی ہے اور کریش کس طرح کر گئی ہے کہ کوئی بھی اپنا لوہا بیچنے کو تیار نہیں اپنا سکریب بیچنے کو تیار نہیں ہے اس نے جو قیمت خرید سے خریدا ہوا ہے سکریب جو اسے قیمت فروغ دی جا رہی ہے وہ انتہائی کم ہے جس کے باعث جو ہے یہاں پہ تمام آرتیوں نے تمام گدام مالکان نے اپنا جو لوہا جو ہے اس کو سٹاک کیا ہوا ہے اور اب ان کی یہ ایک جو ہے ان کی امید ہے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کمیٹی ایک بنی ہے جو کہ اس سارے معاملات کو جو ہے وہ دیکھیں گی معاملات کو دیکھیں اب جو کہ سیکمنٹ کا آخری منٹ چل رہا ہے تو میں سب سے چاہوں گی کہ اپنی اپنی سجیشنز دیجئے کہ آپ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور آپ چاہتے ہیں کیا ہیں سب سے پہلے مدنی آپ مجھے بتائیے کہ ان تمام معاملات کا حل کیا ہے ان تمام معاملات کا حل یہ ہے کہ جس طرح ایک سٹیل جو تعمیراتی کام میں سٹیل کا سریعہ جو آتا ہے اس کی ایک قیمت ہے وہ پوری مارکیٹ آپ گھوم لیں گے آپ کو ایک قیمت ملے گی کہ آپ کو اسی قیمت پہ سٹیل ملے گا اسی طرح ان کے ہاں بھی ایک قیمت ہونی چاہیے اب یہاں پہ علمیہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سکرائب کی انڈسٹری جو ہے وہ کریچ کر گئی ہے لیکن اگر ہم لاہور کی لوکل مارکیٹ کو دیکھیں وہاں پہ تعمیراتی سریعہ جو ہے وہ سستانی ہوا اسی طرح عوام کو کیا فائدہ ہو رہے عوام جو پنکھا لے رہی ہے جو اپنے گھر بنانے کے لیے سریعہ لے رہی ہے یا پھر زیرے استعمال کے لیے گاڑی لے رہی ہے اس کو کیا فائدہ ہو رہے کیا مسئلے ہیں جی اور حل کیا چاہتے ہیں آپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں گڑانی شپی آرٹ بنا ہوں ہے جہاں پر تین تین ماہ سے جہاز کھڑے ہوئے ہیں ان کی ڈیوٹی نہیں کلیر ہو رہی اور نہ ان کو بتی لگ رہی ہے اگر وہ کٹنگ شروع ہو جے کافی سارا مال جو لاہور میں آتا ہے انس میں کم از کم پچاس پسیسل مال لاہور میں آتا ہے وہ بھی کام بند ہے اوپر سے یہ سکرائب کے ریڈی نے ڈاؤن کر دیئے یہ بھی ہم کل سے پیر والے دن سے یہ کام کو بند کر رہے ہیں تاکہ یہ مزید ہم لقصان اور کسارے میں نہ جائیں پیر سے کہہ رہے ہیں کہ جو کاروبار ہے بند کریں گے اس سے عام مزدور یہاں پر جتنے زیادہ تعداد میں ہیں میرا خیال سے ہزاروں کی تعداد میں مزدور ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا سر اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس بظاہر تو کوئی نظر نہیں آ رہا کیونکہ ریٹی تنی ڈاؤن ہو گئے ہیں کہ کیا کریں جو خرید آ رہا ہے وہ اس کو قیمت نہیں مل رہی اس کی ویعہ سے جو مجبوری ہے تاکہ عید کے بعد کو بہتر ہو جائے مال کی شارٹیج ہوگی ڈمانڈ آئے گی سپرائی میں تو پھر ہو لازمی ٹھیک ہو جائے آپ کے پاس کیا حل ہیں تجاویز کیا ہیں تجاویز کیا ہیں میں ایک تو آپ یہ بتایا کہ یہ جو دورے تیرے ٹیکسیز کا نظام ہیں یہ جو آر ڈی اپنا آناریبل ہائی کورٹس نے پنجاب نے اور سندھ نے ختم کی ہے اس کو کمسے سنجیدگی سے گوھر کرنا چاہیے جو اپنا ٹیکسیز کا نظام ہے ویڈھولڈنگا اس کو اپنا جو نا اس کو ریویو کرنا چاہیے اور یہ جو فواموں کا صدباب کرنا چاہیے ملک کو مستقم پالیسی دینی چاہیے تاکہ اپنا تاجر جو ہے جو سندھکار ہے کوئی انویسٹر ہے وہ بلا دڑک اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرے اور اپنا کاروباری فضاء جو اساسگار ہو آنے والی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی ہے آپ کو ان سے کیا توقعات ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہوں اپنی انڈسٹری کو سپینٹن کرنے کے لئے تو وہ آپ کیا دیں گے دیکھیں جی آنے والی گورنمنٹ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو باہر سے مال آتا ہے اس پر ڈیوٹیز اور ٹیکس وغیرہ کم کیے جائیں اور جو ہماری مین مارکیٹ ہے نا کراچی کی شپ پلیٹ کی وہاں پر جتنی بھی رکافٹیں ہیں کٹنگ کی رکافٹیں ہیں اور دوسری کلیرنس کی رکافٹیں ہیں اس کو دور کیا جائیں تاں کہ وہاں سے مال مصری شاہ میں پاکستان میں جائے مال کی جو شوٹی جائے وہ بھی کم ہو اور اس سے ریٹ بھی کم ہوگا اور لوہے کا ریٹ کم ہوگا اور ساتھ میں اور آپ ایک ادارہ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے قیمتوں کا تائیون کرے اور ایک میکنیزم لے کر آیا یہ ہو نہیں سکتا کوئی ادارہ بن بھی جائے گا آپ چاہتے ہیں یہ میں بات کریں نہیں آپ چاہتے ہیں ہمارے صدر صاحب نے بنا دی ہے اور ایڈی ساتھ رکنک میڈی کل کی تشکیل اوورال پاکستان کو اس طرح سے کوئی ریگولیٹ کریں نہیں وہ کار نہیں سکتا یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ٹی وی پہ چاہتے ہیں آپ ہاں یا نام جوا دیجئے آپ چاہتے ہیں چاہتے ہیں جی بان جائے بہت شکریہ تمام مہمانوں کا ناظرین آم نے دیکھا کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور گراس ٹرو لیول پہ آ کر جو پروبلم سے وہ کیا ہیں ان کا حل ہونا کیا چاہیے اس سیگمنٹ میں چھوڑی سی بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد عوام کو سکرائپ کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر سکرائپ مہنگا ہو جائے یا سستہ ہو جائے عوام اس سے مستفید ہوتی ہے یا نہیں یہ ایک اہم سوال ہے اس کا جواب بریک کے بعد جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے